اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہِ تبوک کے موقع پر جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا لشکر جمع ہونے کے لئے صحابہ اکرام کا لشکر جمع ہوا غزوہِ تبوک کا موقع تھا تو لشکر کے پاس سازو سامان نہیں تھا سواریاں نہیں تھی کھانے پینے کی اشیاں نہیں تھی اور سفر کی دیگر ضروریات نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مئی جہیج جیش العسرہ کہ یہ تنگی کا لشکر ہے تبوک کے لئے جانا چاہتا ہے کون ان کی مدد کرے گا ان کے لئے تیاری کرے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تقریباً سات سو اوقعہ لشکر کے لئے دیا اوقعہ کیا ہوتا ہے سونے کی ایک مقدار ایک وزن کو کہتے ہیں کتنا ہوتا ہے حاضرین اوقعہ کا وزن اس زمانے کے لحاظ سے کیا جائے تو تقریباً اکتیس گرام سونا ہوتا ہے اکتیس گرام سونا مطلب تین تولہ ایک گرام سونے کا ایک اوقعہ اور ایسا آپ نے سات سو اوقعہ لشکر کے لئے آتا فرما دیئے اس کو اگر ہم جوڑیں گے تو تقریباً دو کلو سونا ہوتا ہے تو دو کلو سونا ایک وقت میں آپ نے اسلام کو دیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غنی ہیں ہوتے کہ دیتے ہیں تو بے گنتی کے دیتے نہ صرف یہ بلکہ حضور نے دوبارہ پھر اعلان فرمایا مئیو جہیزو جائش الوسرا تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور سو اونٹ اونٹوں پر لگا ہوا سامان اور سو اونٹوں کے ساتھ سو غلا حضور نے پھر اعلان فرمایا عرض کرتے ہیں حضور پھر سو اونٹ پھر حضور نے اعلان فرمایا pourrait veramente اونٹ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے اعلان فرمایا اسی لشکر کے لئے اتنا سامان لے کر آئے کہ مسجد نبوی کی چھت کو لگنے لگا اس پر ہاتھ پھیر کر حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کتنا راضی کیا ہے حضرت عثمان غنی نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کو حادیرین اکرام یہ صحابہ اکرام بزرگان دین کی زندگیاں سنانے بتانے کا فائدہ کیا ہے سنانے بتانے کا سب سے اہم فائدہ ہے مومن کی زندگی کا ایک ایک پائی اس کی زندگی کے ایک ایک پائی ایک ایک ذرہ اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ اسلام کے لئے ہونا چاہیے دین کے لئے ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دن بھر میں ایک گھنٹہ بھی ہم دین کو نہیں دے سکتے آپ جمعہ کے دنوں میں مسجدوں کو دیکھیں خالی پڑی نظر آتی جب ابھی خدبہ ہونے لگتا ہے لوگ دوڑتے 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 آ جاتے ہیں تحرق خانوں میں ٹھارنا پسند ہے بیچاروں کو وضو خانے میں لائن لگانا پسند ہے مگر افسوس وقت سے پہلے آکے مسجد میں صف میں بیٹنا پسند نہیں یہ قوم ہے ہماری غور کریں آپ کیا حال ہو چکا ہے کیا دے رہے ہیں ہم دین کو کیا دے رہے ہیں اسلام کو ہم کیا دے رہے ہیں جمعہ کے دن دس روپی ہے ضرورت پڑی تو کسی غریب کو کبھی بیس روپی ہے سال میں ایک ہاتھ مرتبہ کسی مدلسے کو پچاس روپی ہے بس اتنا ہی چاہیے دین کو اور نہیں چاہیے حضرت عثمان غنی سے پوچھئے دین کو کس کی چیز کی ضرورت ہے واقعہ تن دیکھا جائے تو یہ ضرورت دین کو نہیں ہے یہ ضرورت ہماری ہم دین کو دے کر آخرت میں اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی آخرت میں جانے سے پہلے پیش کروگے اس کو اللہ کے پاس پاؤگے نہ اللہ محتاج ہے ہماری دولت کا نہ دین محتاج ہے نہ ہمارے آقا محتاج ہیں لیکن بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم خرچ کروگے ضرورت کے لیے دین پر کام آؤگے اپنا وقت صرف کرو اپنے اپنی اقل صرف کرو اپنا علم خرچ کرو اپنی دولت خرچ کرو طاقت رب نے دی ہے طاقت خرچ کرو دین کے لیے تو وہ تمہارے کام آئے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف ستری زندگی سے ہم کو اللہ کے رامے خرچ کرنے کا صلیقہ ملتا ہے آج ہم فقیر کو پانچ روپے دے کے خوش ہو جاتے ہیں بہت دے دیا ہوں بہرحال خادی دین کرام مزرگان دین کی زندگی سے ہمیں سمجھنا چاہئے